بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر جہانگیری آسر اور آج ہم جس مرض کے اوپر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے پیپٹک السر پیپٹک السر کیوں ہوتا ہے اس کے ہونے کی وجوہات اور اس کے علاج کے اوپر ہم بات کریں گے اور آپ کو گیسٹرک السر پیپٹک السر آپ کو ڈیوڈینل السر ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے وجوہات کے اوپر بات کریں گے اور اس کے علاج کے اوپر ہم بات کریں گے تو کچھ آپ کو امی پہ تھا کہ میڈیسنز بتائیں گے جس کے استعمال سے جو پیپٹیکل سر کا مسئلہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل ڈاکٹر جہانگی ریا سر کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو میری نہیں آنے والی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک یا شیئر ضرور کیا کریں تو شروع کرتے ہیں پیپٹیکل سر تو میدہ جو ہے یہ ہمارے جسم کا ایک ہیڈکوارٹر کا کام کرتا ہے تو یہ ایک مضبوط اللہ تعالیٰ نے میدہ کو اتنا زیادہ مضبوط بنایا ہے کہ یہ جلدی خراب نہیں ہوتا اگر یہ خراب ہو جائے تو بہت سارے مسئلے مسائل باڈی کے اندر جسم کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر جو میدہ کو لے کر بہت سارے مسائل لوگوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تقریباً اسی فیصد جو لوگ ہیں میدے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کسی کو کذابیت کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کو آئی بی ایس کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کو گیسٹرز کا مسئلہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس میں جو ری ہائیڈریشن کا مسئلہ ہوتا ہے وومٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے پیٹ کے اندر گیسٹربلز زیادہ ہو جاتی ہے یا ان کو کبزیت کا اس میں مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ جو مسئلے ہیں یہ جسم کے اندر میدہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اس کا السر کا مسئلہ ہوتا ہے جو السر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے چھالے بننا یہ زخم بن جاتے ہیں ہمارے میدہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ کے اندر جو کھانا اسی طرح سے عظم نہیں ہوتا پیٹ میں درد ہوتا ہے بہت سارے جو مسئلے مسائل ہیں یہ اس کے اندر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں کہ جو السر ہے یہ اگر موں کے اندر ہو تو اسے موت السر کہتے ہیں اگر یہ خوراک کی نالی کے اندر ہو تو اسے ایسو فیگس السر کہتے ہیں اگر یہ میدہ کے اندر ہو تو گیسٹرک السر کہتے ہیں اگر لور ہو تو ڈیوڈرنل السر اس کو کہتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر جو ایچ پیلوری بکٹیریا ہیں یہ ہمارے خوراک کے ذریعے یا گندے پانی کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یہ 끝�ی کے اندر داخل ہوتے ہیں اور جا کے یہ ہمارے میدے کے دیواریں ہوتیں ہیں اس کی جو لیئرز ہوتی ہیں اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو میدے کی جو دیواریں ہوتی ہیں اس کے اوپر زخم بن جاتے ہیں چھالے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے السر کا مسئلہ بن جاتا ہے گیس ٹرائسس کا مسئلہ بن جاتا ہے گیس ٹربل کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کی جو چند ایک وجوہات ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی گزہ کو صاف گزہ کا استعمال نہیں کرتے یا بزاری چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں مرچ مسال لیدار چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یہاں جو لوگ شراب نوشی کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر ایسیڈ بڑھ جاتے ہیں میدہ کے اندر جس کی وجہ سے یہ جو زخم ہے میدہ کے اندر بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ سگرٹ نوشی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو جو نیکیوٹین ہوتی ہے یہ ایسیڈ کو زیادہ بڑھاتی ہے یہاں اچپلوری جو بکٹیریا ہے اس کو یہ بروعتی دیتی ہیں جس کی وجہ سے جو السر ہے اس کا مسئلہ زیادہ تیز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا آئس کریم کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جو لوگ ان کے اندر بھی یہ السر ہونے کا یہ چانسز ہوتے ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں یا جو لوگ زیادہ گرم گرم چیز کھاتے ہیں یا جو لوگ تھنڈے پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسے آئس کریم وغیرہ اور تھنڈا پانی ساتھ پی لیا تو ایسے لوگوں کو جو السر ہے اس کے ہونے کے چانسز ان کے اندر بڑھ جاتے ہیں یا جو لوگ کولڈرنگ کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اندر بھی السر کا مسئلہ بڑھ جاتا کیونکہ میدے کے اندر جو کھانا حضم کرنے والے ایسڈ ہوتے ہیں اور جو کولڈرنگ کے اندر ایسڈ ہوتے ہیں یہ مل کر ان کی تداد بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی میدہ کے اندر زخم بن جاتے ہیں اور اسی طرح یہ جو زخم اندر انتریوں کے اندر بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں یہ خوراکی جو نالی ہے اس کے اندر بھی چھالے بن جاتے ہیں موں کے اندر بھی آستا آستا یہ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو آل ٹائٹ کے جو السر ہیں یہ ایک ساتھ بھی ہو جاتے ہیں تو جو پیکٹرک السر ہے اس کی چند ایک علامات جسم کے اندر ظاہر ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے اندر ہلکال کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور میدہ کے موں کے اوپر بھی جو سوجنا جاتی ہے جس کی وجہ سے میدہ کے موں کے اوپر بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو میدہ اس کے اندر ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے وومٹنگ آتی ہے بہت زیادہ وومٹنگ لوگوں کو آنا شروع ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر گیس بڑھ جاتی ہے سینہ کے اوپر جلن ہوتی ہے یا کھٹے کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں طبیعت بگڑ جاتی ہے کبزیت کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا بعض لوگوں کو بعض دفعہ قبضیت ہوتی ہے بعض دفعہ ان کو لوز موشن یعنی آئی بی ایس کا مسئلہ بھی ان کے اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو بلڈ پریشر ہے جو اس کے بھی آئی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں انزائٹی بڑھ جاتی ہے جسم کے اندر بچینی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس میں جو گھبراتوں بھی اور اس کے ساتھ جو بعض دفعہ تھنڈے پسینے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا بعض لوگوں کو اگر یہ السر پرانا ہو جائے تو بعض لوگوں کو وامٹنگ کے ساتھ خون آنے لگتا ہے یا ان کو موشنوں کے ساتھ بھی جو خون ہے یہ بہت زیادہ آنے لگتا ہے تو یہ چاندے کے جو پیپٹک السر کی علامات ہیں اور اس کی وجوہات بھی میں نے آپ کو بتا دی تو اس میں آپ پریشان آپ نے بالکل نہیں ہونا میں آپ کو کچھ امیر پیتک میڈیسنز بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر جو جتنے بھی السر ہیں پیپٹک السر گیسٹک السر یہاں موت السر ہیں سارے انشاءاللہ تعالی آپ بالکل اس سے ٹھیک ہو جائیں گے تو اس میں جو پہلی میڈیسن ہے اس میں وہ ہے ارجنتم نائٹریکم ارجنتم نائٹریکم 200 پٹینسی کے اندر لینی ہے یہ جو گیسٹک السر ہے اس کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے تو اس کو آپ نے روزانہ آدھا گونٹ پانی کے اندر اس کے تین چار کترے ڈال کے آپ نے دن میں اس کو ایک دفعہ استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہے آپ نے جو میڈے کے اندر جو السر ہے یہاں تضابیت ہے اس کے لیے یہاں زخم ہے چھالے ہیں اس کے لیے ایک مدر ٹینچر میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو اس کے لیے جو مدر ٹینچر ہے وہ ہائیڈر آسٹس یہ آپ نے مدر ٹینچر پٹینسی کے اندر لینا ہے تو اس کے آپ نے دس دس کترے ادھا گونٹ پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے تین دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ جو آپ نے تیسری میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ ہے ناکس وومیکا ناکس وومیکا جو مرچ مسالے دار چیزوں کے وجہ سے یہاں آپ کے اندر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے یہ بکٹیریا یا ایچ پلوری بکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے تو ناکس وومیکا تھرٹی پٹینسی کے اندر اس کے آپ نے تین تین کترے ادھا گونٹ پانی کے اندر ڈال کے صبح و شام آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یعنی کہ دن میں دو ٹائم آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے ایک اور میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ ہے کالی بائی کالی بائی یہ آپ نے تھرٹی پٹینسی کے اندر لینی ہے اس کے بھی آپ نے تین تین کترے ادھا گونٹ پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے اس کو تین دفعہ استعمال کرنا ہے تو یہ چند ایک میڈیسن جو آپ نے استعمال کرنی ہے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کچھ احتیاطی تضابیر بھی کرنی ہے کچھ پرہیز بھی کرنی ہے وہ آپ نے یہ کرنے ہیں کہ آپ نے زیادہ جو مرچ مسالے دار چیزیں ہیں اس کا استعمال نہیں کرنا اس کے ساتھ آپ نے کھٹی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا تاکہ کھٹی چیزوں سے تضابیت جسم کے اندر ایسر بڑھتے ہیں کولڈرنگ کا آپ نے استعمال نہیں کرنا اس کے ساتھ آپ نے نرم چیزوں کا استعمال کرنا ہے سکیل چیزوں کا استعمال نہیں کرنا آپ کوشش کریں کہ بلکل نرم چیزیں استعمال کریں چاول آپ نے اس کے ساتھ بلکل نہیں کھانے کھچڑی بنا کے آپ اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں پانی کا زیادہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے نرم چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور دہی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کیلے کا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر جو پیپٹیکل سر کا مسئلہ اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے